بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللوگت الاربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 30 کتاب ہے دروس اللوگت الاربیہ اٹ درس و سادس چھٹا سبق تو اس چھٹے سبق میں ہم حاضی یعنی کہ مونس کے بارے میں پڑھیں گے حاضی کا مطلب ہے یہ ادس اور یہ مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ آسان سی لگ رہا ہے تو جنس احباب ریڈنگ شروع کر دیں حاضی یہ ابن حامد یہ حامد کا بیٹا ہے وہ حاضی ہی اور یہ بنتو یاسر اور یہ یاسر کی بیٹی ہیں ابن حامد جالیسو حامد کا بیٹا بیٹا ہے وہ بنتو یاسر واقفو اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہیں من حاضی ہی یہ کون ہے حاضی ہی اختل محندیسو یہ انجینئر کی بہن ہے اچھا اس کی سین کے آخر میں آپ نے دمہ لگا ہے یہاں پہ کسر لگے گی کیا یہ بھی انجینئر ہے کیا یہ بھی انجینئر ہے ایدن کا مطلب ہے بی جی بھی کیا یہ بھی انجینئر ہے لا نہیں ہیا سییبتو طبیبتو نہیں یہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے سیارت تو منحازہ گاڑی یہ گاڑی کس کی ہے حاضی ہی سیارت مدیری یہ گاڑی پروفیسر کی ہیڈ ماسٹر کی ہے ہیڈ ماسٹر کی ہے یا پروفیسر مدیر پروفیسر بھی کہہ جا سکتے ہیں ہیڈ ماسٹر پرنسپل سی ای او ڈیریکٹر جو اس طرح کی آئی سیٹ ہوتی ہے اس کے لئے ماہ حاضی یہ کیا ہے حاضی ہی مکوا یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے آگے جنہ سا نہیں آگے زوی سا بہا پڑھیں یہ کس کے لئے ہیں یہ کس کے لئے ہیں یہ منہ حاضی ہی کس کے لئے ہیں حاضی ہی لے خالد یہ خالد کے لئے ہیں دراجدو آنسن حاضی ہی کیا یہ سکل انسی ہے لہا حاضی ہی دراجدو آمار یہ سکل آمار کی ہے حاضی ہی جنہ سیدتن یہ نئی ہے دراجدن انسی خطیمتن اور انسی کی سائیکل پڑھانی ہے حاضی ہی ساعد علیشین یہ علی کی قلی ہے یہ جمیلتن جزتہ ہے یہ یہ نئی اور خوبصہ ہے جنہ کا مطلب ہے بہت یہ بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ چمچ ہے اور یہ پیالہ پیالے کے بجائے کدرن یم تو اس کے لئے کہیں جار کے لئے یا برطن کے لئے کسی بڑے اس کے لئے زیادہ بہتر ہے جس میں ہم تو سب بڑا دیکھ چیئے ہم پوٹ کے لئے سمار کرتے ہیں کوکنگ پوٹ کے لئے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے آگے چلیں کدری کدری جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پڑھیں آگے ٹھیک ہے پاؤں ہے میری آواز ڈبل آ دی یا زویا کی کوئی شاید نیٹ کا مسئلہ ریجلن پاؤں کو کہتے ہیں اور کبھی گوار ٹھیک کے لئے بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آگیا اکرا وقت پڑھیں اور لکھیں تو یہ ساتھ ہیں پہلے چار جنر صاحب آ پڑھیں اگلے تین زویا صاحب آ پڑھ لینا جی سر جی آنٹا مسجد کی مسجد ہے مدرس 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 اور یہ مدرس سکول کو بھی کہتے ہیں سکول ہاتھ ہی ہاتھ ہی آباز کی آباز آ آ ہاتھ دی کو آ یہ مرگا ہے وہ ہاتھ ہی دجاجت آم سر دجاجت مرگی ہی جی زویر صاحبہ زویر کی باری ہے حاضر کی امی یاسر یہ یاسر کی والدہ ہے اینہ قدر اللحمی گوشتہ پیالہ کہاں ہے یہ سلاجہ یہ فریج میں ہے ٹھیک ہے یا وہ فریج میں ہے حاضر باردہ کی دروازہ ہے کھڑکی ہے کھڑکی روشندان دونوں کہہ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں جملہ کونسا ہے ہی یا فریسلاجہ ہی یا جو ہے کدر کے لئے استعمال ہوئے جو کدر ہے یہ مونس لفظ ہے اس کے لئے ہم نے یہ ہی یا استعمال کیا وہ فریج میں ہے انہوں نے پوچھا جو گوشت کا بٹن ہے وہ کدر ہے تو ہم نے کہا ہی یا فریسلاجہ وہ فریج میں ہے ٹھیک ہے جس سے میں ہوئی کہ ہی یا مطلب وہ کے لئے استعمال جی وہ کے لئے اور ہی یا سے وہ سے مراد کدر ہے ٹھیک ہے وہ جو کدر کا آپ یا رہنا ہے یہ مونس لفظ ہے آگے تمرین مشکیں ماہ حاضہ یہ کیا ہے تو ہم نے تصویر کے ساپ سے حاضہ یا حاضی لگانے تو پہلا کلم میں حاضہ کلم تو شروع ہو جائیں جنت صاحبہ آزا 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 آز 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 یا تو تنوین لگائیں یا کچھ بھی نہ لگائیں یا تو تنوین لگائیں یا کچھ بھی نہ لگائیں دمہ نہ لگائیں آزی بیتو ٹھیک ہے آزا بیتون یہ مذکر لاؤز ہے آزا بیتون آزا بیتون یہ گھر ہے آزا بیتون آزا بیتون ٹھیک ہے آزا بیتون ٹھیک ہے آزا بیتون آزا بیتون دراجہ آزا بیتون ٹھیک ہے آزا بیتون آزا بیتون آزا بیتون بیتون جناس سب آپ کی آ drankی جاتی آرتھو دیر بعد سر یہ آواز آ رہی ہے درمیان میں مجھے خود آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے چلیں پتہ نہیں یہ اب آواز آ رہی ہے درمیان میں نہیں سر اب نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی سر اب آگے زوی سب آ پڑھیں بس آز ہی کی درمیان یہ کافی ہے چمچ کو چھوڑے ہمیں آز ہی کی درمیان اتنا کافی ہے ہاتھ ہی یدن یہ ہاتھ ہے ہاتھ ہی انپن یہ ناک ہے ہاتھ ہی متواسن یہ اتری ہے ہاتھ ہی کورسی ہی ہاتھ ہی متواسن یہ چابی ہے ہاتھ ہی سلاجہ یہ پریج ہے ہاتھ ہی سیار سیارہ 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 نی ہے ہربی میں اس کو ستارہ ہی نہیں کہتے ہیں جی جنرس آبا اس کو کیا کہتے ہیں اگلا صفحہ پہ سوال ہے اقلال مسالہ وہ کہہ رہا ہے نیچے جو مسال ہے اس کو پڑھیں اور پھر جملے بنائے خالجگوں پہ تو مسال پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ جو پروفیشن ہے نا اس کو ہم نے اس کا جنڈر چینج کا دین ہے بس تو یہ کتنے گہرا تو پہلے پانچ جنرل صاحب آپ کریں بڑھ کے پہلے چھے کریں آمید ان طبیب پھر یہ دمہ لگانا ہے نا تنوین لگانا ہے نام کے اوپر نہیں دمو تبیبن جی بلکل تو حامید ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے فاطمہ تو فاطمہ تو تبیبت فاطمہ ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے ہوا مسلم وہ مسلم ہے ہیا مسلمہ تو وہ مسلمہ ہے فاطمہ ڈاکٹر ہے الباب مغلق دروازہ مغلق دروازہ بند ہے ٹھیک ہے ان نافذت المغلق دروازہ بند ہے ٹھیک ہے مغلق دروازہ بند ہے ٹھیک ہے سنرانگوالا بھی پڑھنا چھے پڑھنا ہے چھے پڑھنے چھے پڑھیں چھے 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 گرم ہے ٹھیک ہے جی زویا ٹھیک ہے جی زویا ٹھیک ہے جی زویا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جمیلہ ٹھیک ہے 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 جو نیچے دیئے کہ جملے نہ ان کو آپ صحیح کریں میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے تو آپ نے صحیح کرنا ہے تو یہ پانچ ہیں تو جنرل صاحب پہلے دو آپ صحیح کریں حقیبت منحضہ منحضہ حقیبت حقیبت منحاضی حقیبت منحاضی حقیبت منحاضی مونس لفظ ہے تو ساتھ لگے گا حاضی یہ بے کشکا ہے یہ بے کشکا ہے سر آنسر پر دینے ہیں نہیں بس جواب نہیں دینا صرف اس کو صحیح کرنا ہے وہ ہم نے صحیح کر دیا ہے حاضر کو اٹھا کے ہم نے حاضی لگ دیا آگے مفتوحا آخر میں گولتا لگا دی مفتوحا مفتوحا جی جی مفتوحا جب بھی تا مربوطہ لگاتے نا اس سے پہلے ہم فتح لگاتے ہیں یہ پوائنٹ آپ یاد رکھ رہے ہیں تو ابھی ہم نے ہا کے ساتھ تا مربوطہ یعنی کہ گول تا لگائی ہے تو ہم اس کے ساتھ پھر لگائیں گے مہینٹ ہائٹ میں جبا فائزہ کو شامل کر لوں ایک سکینڈ فائزہ دوبارہ ہی آف لائن ہوگی لگتے ہیں جی 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 دنے صاحبہ پیٹ نمبر ہے 34 پیٹ نمبر 34 آگے زہر سب آ پڑھیں آجی سر ہاتھ ہی سیارت پوید یہ ڈاکٹر کی ڈاڑی ہے چیک ہے ہاتھ ہی مستاحہ سیارت پوید یہ ڈاڑی کھلی ہے نہیں غلط ہے مطلب غلط ہے باقی جملہ آپ نے صحیح کا لی ہے مطلب غلط ہے یہ گاڑی کی چابی ہے ہاں یہ گاڑی کی چابی ہے ٹھیک ہے مفتاح اس سیارتی ٹھیک آگے 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 گائے کہاں ہیں وہ تشارے ہیں وہ گلی میں ٹھیک ہے وہ روڈ پر ہے ٹھیک ہے آئینر بکرا گائے کا ہے اس میں غلطی آپ نے کیسے ہی کی ہے غلطی تو ہے ابھی اس کو غلطی صحیح کریں ٹھیک ہے ہی یا فی شارے صحیح ہے بلکل اگرہ اکرا وقت ماں دبتی آخر کریماتی تو یہ جو بھی ہم نے سب ترجنی بھی قائد پڑھے نا لیڈنگ کے ان سب کو مدی نظر رکھتے ہیں ان کی ریڈنگ کرنی ہے پہلے دو کی جنرس حباب ریڈنگ کریں صحیح ہے صحیح ہے احمد بن ہونے تو یہ غلطی لکھا ہوئے پہلا کون سوالا یہ پہلا چمیلا یہ صحیح لکھا ہے یہ بالکل صحیح لکھا ہے یہ محمد کے لیے ہے یہ لام کے لیے ہوتا ہے نا جی لام کے لیے جو سمجھ لگاتے ہیں ٹھیک ہے حاضر لی محمد کے لیے ہے وزارکہ اور وہ لی حامد اور وہ حامد کے لیے ہے لمن حاضحی یہ کس کے لیے ہے حاضحی لی یاسر یہ یاسر کے لیے ہے ٹھیک ہے ویسے جو لام ہیں یہ ہم کبھی ایک بار کا کے مطلب میں بھی لیتے ہیں جیسے یہ محمد کا ہے اور وہ حامد کا ہے یہ کس کا ہے یہ یاسر کا ہے آگے زوی صاحب آ پڑھیں جب بھی ہم الف لام لگاتے ہیں ہم کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور یہاں پہ ساتھ اللہ کا ہم نے استعمال کیا اللہ کے لیے ویسے لفظ اللہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ لگے اللہ کے لیے تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں اللہ کے لیے مشرف اور مقرب ٹھیک ہے آگے الکلمات الجدیدہ فائزہ صاحبہ یہ سب الفاظ آپ پڑھیں جو مطلب نہ ہے یہ آپ کو بتا دیں گی دونوں جی سر المکوہ ٹھیک ہے اس کا نہیں آتا جی بتائیں اس طریق آئرن آئرن اس طرح جاتو یعنی درجات غلط سائیکل سائیکل المل آکاتو چھمت القدرو دیکھ چھے اللہ البکراتو گائیں الفاللہو الفاللہو فلا کسان الانفی کسان الانفو یہ نہیں بتانا دویا الانفو ناک ناک الفامو چہرہ اوزونو اتھاندر مو ہے چہرہ یا مو چہرہ اور مو میں فرق ہے فائدہ چہرہ بڑا ہوتا ہے مو چھوٹا سا ہوتا ہے مو ہے الانفو کان الیادو ہاتھ الرجال مرد شیعن مرد نہیں ہے مردو ہرہی جل ہے ہرہی جل ہے ہرہی جل ہے ہرہی جل ہے جی پاؤں ہرہی جل پاؤں اشیو چاہنا سر غلط چاہی چاہی جی چاہی ٹی ٹی چاہی ام چاہی ام مالدہ السلا چاہ تو یعنی فریزر ال کہو تو کہو سری جل دی ناف جا تو ناف کھر کھر جدہ جدن یعنی دادا جدن بہت جدن بہت بہت طویل جدن بہت زیادہ بہت لمبا ٹھیک ہے اچھا یہ جو ار رجلو ہے یہ ہم پاؤں کو کہتے ہیں اور ار رجلو کسی کہتے ہیں آدمی ار رجلو مرد کو ٹھیک ہے مرد آدمی تو یہ فرق آپ نے یہا رکھنے پھر ہے اچھائی تو چائے آپ تینوں میں سے کسی کو چائے کا نشاہ تو نہیں ہے نا چاہے چاہے چلو کبھی کو پھئی لے لیکن چائے کا نشاہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی نقصان دے چیز ہے آگے سریعن کا آپ نے مطلب کیا کیا تھا غلط کیا تھا دوبارہ کریں سریعن سریعن کا مطلب ہے تیز فاسٹ آگے ہے دس سابیہ ساتھوہ سبق فائزہ صاحب اس کی ریڈنگ شروع کر دیں جس vị منحازی منحازہ وہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے حازی کو منتل کا من ہے من دل کا غلط غلط ومن دل کا وہ کون ہے تو سفائزہ جمعہ پڑھ کے تھوڑے رکا کرنے تک ہمیں سمجھا جائے ومن دل کا وہ کون ہے ومن تل کا وہ کون ہے تل کا فاطمہ وہ فاطمہ ہے حاضر یہ طبیبہ وہ ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر ہے وہ تل کا مومردہ اور وہ مریض ہے اور وہ نرس ہے حاضر ہی منل ہند یہ ہند میں سے ہے وہ تل کا منل یبان اور وہ یبان سے ہے جبان سے ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے زالی کا پڑھا تھا اور آج ہم نے پڑھے تل کا کیا فرق ہے دونوں میں صحیح نزدیک کے لیے دونوں دور کے لیے اور وہ دور کے لیے جی اور نہیں عورت کے لیے اور مرد کے لیے ٹھیک ہے زالی کا مزکر کے لیے اور تل کا مونس کے لیے آگے جنہ صاحب آ پڑھیں تل کا عورت کے لیے زالی کا مردوں کے لیے ہاتھ ہی طویلہ سر طویلہ سر طویلہ سر طویلہ لمبی لمبی عورت یہ لمبی عورت ہے وہ تل کا اور وہ کسی رتن اور وہ چھوٹا مرد ہے چھوٹی عورت ہے وہ چھوٹی عورت ہے دل کا من حازہ یہ کون ہے حازہ حامدن یہ حامد ہے وہ من زالی کا اور وہ کون ہے زالی کا عورت وہ علی ہے آتل کا دچاجت کیا وہ کیا وہ مرگی ہے ٹھیک ہے نہیں تل کا بتا بتا سر اس کو بتا پڑھیں گے یا بتا تن بتا بتا پڑھیں بتا نہیں وہ بتا ہے بتا ٹھیک ہے مرگی مرگی آگے وہ مرگا پڑھا تھا وہ مرگا تھا یہ مرگی ہے مرگی آگے جو ایسا با پڑھیں جی سر ماں تل کا وہ کیا ہے تل کا بائیدہ وہ انڈہ ہے آج ہی سیارت المدرس و تل کا سیارت المدرسی سیارت المدرسی اور وہ پرنسپل کی کار ہے اس ساعت عباس حاضر ہی کیا یہ عباس کی گھری ہے لا حاضر ہی ساعت حامد نہیں یہ گھری حامد کی ہے تل کا ساعت عباس اور وہ بھری عباس کی ہے تل کا دیکن و تل کا دجاجتن یہ مرگا ہے اور وہ مرگی ہے وہ مرگا ہے اور وہ مرگی ہے ٹھیک ہے جو ہے سمجھا گی سمجھا گی جو یہ مرگا ہے نہیں یہ کیسے ہوگی یہ زالک ہے نا زالک کا مطلب ہے وہ مرگا ہے اور وہ مرگی ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اچھا ہم نے اوپر لکھا ہے تل کا بائیدہ بائیدہ کا مطلب ہے ایک انڈہ اس کی جمعہ ہم نے پڑھی تھی مرگا ہے وہ مرگا ہے بائیدہ بائیدہ تو ایک انڈہ ہوتے ہیں بائیدہ 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 ایک انڈہ ہے جب میں پوچھوں بائیدہ 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 ایک انڈہ بائیدہ ایک سے زیادہ انڈہ آگے چلتے ہیں اب تمرین مشکیں اکرا و اکتب پڑھیں اور لکھیں یہ ساتھ جملے دو دو آپ ساتھے پڑھیں جی فائزہ آپ پڑھیں پہلے دین فائزہ آپ پڑھیں آپ مارگابہ ہاتھ ہاتھ ایک ہے آپ پوچھوں کے لکھوں میں پڑھا ہاتھ گولدنگ استعمال خانہ سابسل ہو کھی گولدنگ بائیدہ ڈالہ مدرسہ مدرسہ سمجھ ہے یہ فائزہ مدرسہ یہ مدرسہ یہ مدرسہ ہے وطین کا جامعہ اور وہ ہیلگسٹی ہے آگے ذالکہ ہمار یہ ہمار ہے ہمار نہیں وہ ہمار ہے ٹھیک ہے ہمار وہ ہمار ہے تل کا بکرہ اور وہ گائے ہیں آگلا بھی پڑھیں آزالی کا مسجد کیا وہ مسجد ہے لا نہیں تل کا مدرسہ نہیں وہ مدرسہ ہے جی جنت جی سرم زندہ ٹھیک ہے آگے جو ہے ھائزہ کلبن یہ کتہ ہے بزاری کا سکسن اور وہ بلی کا سکسن ہے بلی 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 کیٹ بلو بڑا بلی ہے اور وہ بلی ہے حازہ بیٹ المازن یہ معزن کا گھر ہے وطل کا حدیقت تاجر اور وہ تاجر کا باب ہے ٹھیک ہے ملکن آگے ہے آشل للاکلمہ تل آتیا بسم اشارت للبعید زالی کا تلکہ تو اس میں اشارہ قریب ہے حازہ حازہی اور اس میں اشارہ للبعید ہے زالی کا تلکہ یہ دونوں آپ پڑھ چکی ہیں ہم نے ان کے ساتھ اسم اشارہ لیل بید لگانے ہیں ان سب الفاظ کے ساتھ تو یہ انیس الفاظ ہیں ساتھ کے ساتھ فائزہ آپ لگائیں باقی ساتھ جنت اور نہیں نہیں چھے کے ساتھ چھے کے ساتھ جنت اور چھے کے ساتھ زویا شروع ہو جائیں میرے سر تل کا ام ٹھیک ہے ذالکہ اب مطلب بھی بتائیں ذالکہ کلم یعنی وہ امی ہے والدہ ہے اور وہ والد ہے اور ذالکہ کلم وہ کلم ہے اور ذالکہ ملاکہ تل کا ملاکہ کا مطلب نہیں آتا تل کا ملاکہ وہ چمچ ہے تل کا کیا چیز ہے چمچ سپون چمچ چمچ تل کا مالکہ ملکہ ملاکہ وہ چمچ ہے اور ملاکہ اور تل کا آئین وہ آنکھ ہے تل ذالکہ حجر اور وہ پتھر ہے چھے کے ایک اور کلنے تل کا کمیز وہ کمیز ذالکہ کمیز آگے جنر صاحبہ ذال پڑھیں تل کا تل کا کدرون یہ ککنگ پاٹ ہے یہ دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے جی سر تو نافذہ تو ذالکہ نافذہ دیکھیں اس کے آخر میں علامت مونس تاو پائی جاتی ہے ہاں تل کا نافذہ تو ٹھیک ہے گائیں تو سر تل کا بکرا تو یہ گائیں ہیں ٹھیک ہے بکرا کا مذکر کیا ہوتے بکرا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کتاب الاساسی میں سور ہم نے پڑھا تھا چلیں خیر آگے چلتے آپ گہرا پڑھیں میز ہے ٹھیک ہے میز ہے تو دل کا ناک ہے وہ اونٹنی ہے دل کا اونٹنی دل کا ناک کیا اونٹنی اونٹنی ہے جلدی کریں ٹھیک ہے آگے جویس آگے چلیں جلدی کریں ٹھیک ہے جلدی یہ پڑھ دی ہے چلیں خیرم چلیں مکہ جلدی کریں جلدی سرین یہ بیٹ ہے تل کا حدی گارڈن ہے ٹھیک ہے تل کا تل کا پالی بطن وہ شاگدہ ہے ذالی جمل یہ اونٹ ہے وہ اونٹ ہے تل کا بت بطا ہے ٹھیک ہے اگے الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ ہے الممردہ نرس کو کہتے الادی کا با کو کہتے الموازن موزن کو کہتے النا کا اونٹنی کو کہتے البعیدہ انڈے کو کہتے اس اسمہ اور اشارہ للقریب یہ آزہ اور حاضی ہیں اور اسمہ اور اشارہ للبعید ذالی کا اور تل کا ہیں یہ آپ یاد کر لینا آگے آپ درست سامین ہیں یہ انشاءاللہ ہم کل پڑیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ